ایسا لگتا ہے مانو بی جے پی پر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ایک طرف چھتیس گڑھ کے سی ایم رمن سنگھ پر کانگریس نے سی ڈی اٹیک کیا ہے تو دوسری اور بیہار میں کچھ ودھائکوں نے بغاوت کر دی ہے چھتیس گڑھ میں نارکو ٹیسٹ کی سی ڈی پر بی جے پی کے نیتہ صفائی دینے میں جھٹے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بیہار کے کچھ ودھائکوں نے سوشیل موڈی کے خلاف بگل فونک دیا لہٰذا دربنگا کے بی جے پی ودھائک کو پارٹی نے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر کھانے کچھ اور ودھائکوں میں ناراضگی ہے نریندر موڈی اور سوشیل موڈی کا اثر کہیے یا پھر نتیش کو لے کر پریم لیکن بیہار بی جے پی کے کچھ ودھائکوں نے پارٹی کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا ہے دربنگا کے ہائے گھاٹ سے ودھائک امرناتھ گامی نے تو کھل کر سوشیل موڈی کے خلاف بگل فونک دی اور اسی وجہ سے انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ گامی نے یہاں تک کہہ دیا کہ پارٹی میں شدی کرن کی ضرورت ہے عالا کمان نے آنن فانن میں امرناتھ گامی کو پارٹی سے باہر نکال دیا حالانکہ ستروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بی جے پی کے کئی ودھائک پارٹی چھوڑ سکتے ہیں تو بیہار بی جے پی میں بغاوت کی تصویر نظر آ رہی ہے امرناتھ گامی جو کی دربنگا کے ہائے گھاٹ سے ودھائک ہیں انہوں نے سوشیل موڈی کے خلاف ٹپڑیا کی تھی جس کے بعد انہیں سسپیٹ کر دیا گیا اب آپ کو سناتے ہیں کہ امرناتھ گامی نے سوشیل موڈی پر کیا عروپ لگائے تھے یہ ہر موڈی کا بات چلنا ہے گجرات موڈی چلے گا اتنیچت روح سے کازکرتہ کا ایڈیال ہے گزرات کا بکاس کرنا اور یہاں تو کازکرتہ کا ہتیاں کرنے والے نہیں نہیں تا تو دونوں کا تنلہ ایک ساتھ کرنا کہیں سے اچھت نہیں ہے ہمرے نظر میں اچھت بدلاب ہونا چاہیے کازکرتہ کا مان سمان ہونا چاہیے وہ جو چمچے پرمپڑا چلنا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ کتنوں بڑا کازکرتہ ہو اس کو ہٹا کے چمچہ میرا ہو اس کو آگے بڑھانا کہاں کا اوچیت ہے چمچہ اور چمچے اور گروہ سی سپرمپڑا کو سوابت کرنے کے لئے لڑائے ہم شروع کیا ہے تو آپ نے سنا سوشیل موڈی پر کئی گمبھیر عاروپ لگائے ہیں گامی نے بیہار بی جے پی میں بغاوت سے کھلبلی مچی ہوئی ہے بی جے پی کے نیتا اسے جنتا دل یونائٹیڈ کی ساجش قرار دے رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر جے ڈیو نے بی جے پی کے ایک ودھائک کو توڑا تو ہم ان کے پانچ ودھائکوں کو توڑ لیں گے مسرک کی گھٹنا کے بعد مکھمنتری جس ڈھنگ سے انڈرگراؤنڈ ہوئے ہیں نیتک بھیہین ہو گئے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں اور جدیو کی اور سے ایک ساجیش چل رہا ہے پانچ دنوں سے کہاں گم ہیں کس بنکر میں گھسے ہیں اب تو لگتا ہے بیہار کے لوگوں کو ڈی جی پی کے پاس جانا پڑے گا اور ڈی جی پی کو کہنا پڑے گا کہ گم سدھا مکھمنتری کی تلاس کریں یہ اسی سے بچنے کے لیے یہ ساجیش کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں توڑ پڑے گا پریم سے ہی کچھ کریں تب ہی کچھ ہو سکتا ہے سسپینٹ کر دیا گیا سسپینٹ کر دیا ابھی ترہت نہیں کرنا چلے لیکن ساہر دیان کچھ آیا تھا تو اس کے جلد کیا ہوگا پارٹی کیا ہوگا لیکن میرے خیال سے جو بھی لوگ ناراج ہیں ایک بڑھ اس کو موقع پریاس کرنا چاہیے کہ پارٹی چھوڑ کے لوگ نہیں جائے